ایک طرف آپ امام اہلِ بایت کہہ دیں جس کے اوپر قرضہ ہے بھائی حلقے میں مت لو صحیح بات اس کو معمولی مت لو کوشش کرو محنت کر کے مزدوری کر کے گاڑی بیچ کر کے جو بھی کر کے مقام نہیں بکھ سکتا کچھ بھی کر کے قرضہ ادا کرو پیغمبر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا بھلے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا اور اس صحابی کے اوپر دو دینار کا قرضہ تھا بس دو دینار پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اس لیے تو اللہ صلو ہوا دو دینار قرضہ تھا پیغمبر نے نماز سے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا فرمایا صلو علی صاحبکم جاؤ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو لیکن اب ظاہر سے بات ہے کہ شوق ہوتا ہے گھر والوں کو بھی خاندان والوں کو بھی کہ ہمارے چچا کی ہمارے باپ کی نماز جنازہ رسول اللہ پڑھا دیں ہے نا کیسے آج کے زمانے میں تو فَزَمِنَهَا عَنْهُ بَعْضَ قَرَابَتِهُ پھر کچھ رشتے دار آئے رسول اللہ کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ذمہ قرضہ اس کا ہم ادا کریں گے صاحب آپ نماز پڑھا دیجئے تو جب دوسروں نے آ کر کے اپنے ذمہ لیا ہے زمانت لیے کہ ہم ادا کریں گے تب امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جا کے اس کی نماز جنازہ فرماتے ہیں اور اس طرح سے حضور نے اس کو بچا بھی لیا امام صادق علیہ السلام نے فرما رہے ہیں اس کی وجہ پیچھے کیا ہے فرماتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ 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 وَسَلَّمْ اِنَّمَا فَعَلَ ذَالِكِ پیغمبر نے ایسا کیوں کیا لِيَتَّعِذُو تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو یہ طرز کو معمولی مت سمجھو ادا کرو مرنے سے پہلے کوشش کرو خیلق ایک امام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی ثمامہ کہتے ہیں قلتول ابی جعفر علیہ السلام پانچوے امام باقر علیہ السلام سے میں نے ارز کیا اِنِّ اُرِيدُ اَنْ عَلْزِمَ مَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ میں سوچ رہا ہوں کچھ دن جا کے مکہ میں رہ جاؤں مدینے میں دعا عبادت نماز کے لیے وَعَلَيَّ دَيْنُ مگر دقیقہ دی ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے قال علیہ السلام اِرْجَ الَا مُوَدِّ دَيْنِك جاؤ پہلے جن کا قرضہ ہے ان سے بات کرو وَنزُرْ ان تُلْقِي اللَّه تَعَالَى وَلَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنُ یاد رکھنا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کہ تمہارے ذمہ کسی کا قرض باقی نہ ہو اللہ اکبر فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ لَا يَخُونَ اس لئے کہ مؤمن خیانت نہیں کرتا ہے نہیں کرتا ہے خب ایک جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک چیز اور آپ کے خدمت میں ارز کروں میں کہ ایک گڑھ بڑھ ہم کرتے ہیں مثلا آپ ہیں آپ کو اللہ نے نوازہ ہے شوق مدد کرنے کا ہم پہنچے صاحب پانچ ہزار چیز چھلے لو کب تک کے لئے آپ پہنچے صاحب آپ کو دے دیا اس میں صاحب وسیع حسن صاحب پہنچے آپ نے سمچا مولانا یہ ہے وہ ہے بھئی آپ پچاس ہزار دے دیں ان کا ٹھیک ہے لے لیجئے صاحب کب دیں گے فلان تاریخ کو بات ختم ہوگی اب کہاں دے رہے ہیں وسیع حسن صاحب اس طرح سے دو ایک کیس ہو گیا آپ کے ساتھ جی تو اب کیا کر رہا ہے بھئی آپ نے قرضہ دینا چھوڑ دیا ایسا ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا نہیں بھئی آپ بہت بہت ہو گیا بھائی میں اب لہی کر پاؤں گا یہ کس کی وجہ سے کیا ہے آپ نے ان کی وجہ سے وسیع حسن کے ساتھ جو نے جو کیا اس سے آپ ناراض ہوئے امام نے کہا لانت وسیع حسن پر ایسے انسان پر کہ جو کسی کو نیکی سے روکتے ہیں ہماری حرکت سے رکے نا فرماتے ہیں اللہ کی لانت اس آدمی کے اوپر جو نیکیوں کے راستہ روکتا ہے وہ کون ہے فرماتے ہیں وہو الرجل یسنو علیہ المعروف یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ نیکی کی جائے فیو کفرو اور وہ کفران نعمت کر دے جی کونسا احسان ان کا یار ہمارے اوپر قرضے کے اتتا سواب ہے دے دیا دے دیا کونسا احسان ہے یہی بولتے ہیں نا یہاں صحیح بات ان کا جاؤ بھئی اب احسان نہیں تو ہم نہ کریں گے آئندہ یہ کیونکہ آپ نے ہمارے کفران نعمت کی وجہ سے جی امام نے کہا لانت ہو ایسے افراد کے اوپر ایسی شخصیات کے اوپر خوب جی من اقرز مومنن وہ جو میں نے ایک حدیث سنید صدقہ مانا جائے گا وہ روایت یہاں ہے اس کو سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں فرماتے ہیں من اقرز مومنن اگر کوئی کسی مومن کو قرض دے دے قرضا ینظرو بہی میسورہ اور اس کو یہ چھوڑ دے دے جب ہوگا تو دے دیجئے ایسا بھی ہوتا ہے نا بلکل کانا مالہو فی یدہی زکاة جب تک اس آدمی کے پاس ہے اور ادا نہیں ہو رہا ہے تب تک وہ زکاة میں کاؤنٹ ہوگا سبحان اللہ وکانا ہوا فی صلاة من الملائکہ اور جب تک جو ہے وہ پیسہ واپس نہیں آتا ہے تب تک فرشتے قرضہ دینے والے کے اوپر سلوات پڑھتے رہیں گے سمجھ گئے ہیں اللہ اکبر حتی یعدی ایک چیز آخر میں چونکہ بس دو میٹ بچا ہوا ہے بہت سے ہمارے ہو سکتے ہیں ناظرین ہوں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ وہ سن رہے ہیں کہ کرزہ اگر نہیں آدھا ہوا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور اس طرح سے فقیر ہو جائیں گے یہ وہ اب وہ سوچ رہا کہ اب وہ چچا تو مر گئے ہمارے یا وہ ہمارا دوست چلا گیا بتائیے وہ اتنے ایک لاکھ روپے لیا تھا دیا بھی نہیں اچھا وہ ملنا بھی نہیں ہے اب ان کے وارث سے یا کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو ہم کو اب وہ پلٹا دے یہ خامہ خام فسیں گے اوپر تو ہم کیا یہ اختیار رکھتے ہیں کہ مر تو چلا گیا چلا ہوں جانے دی یا اللہ ماف کر دی بلکل آپ کو حق ہے ماف کرنے کا اور اس کا جو ہے بہت بڑا عجر بھی ہے اچھا اس لیے کہ بھئی آپ دوسرے کو ماف کریں گے نا تو ایک حدیث ہے اس پر آج جو اس دنیا میں کسی مرد کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ اقالہ کرے اس کو اقالہ کہ دے جاؤ یار کوئی بات نہیں حجر باتا چھوڑو ختم ہم نے مان لیا کہ دے دیا تمہیں جاؤ ماف کر دیا ماف کر دیا چھوڑو سمجھ گیا اقالہ اللہ یوم القیام اللہ اسے بندے کو قیامت میں اس کے ساتھ اقالہ کر دے گا وہ ماف کر دے تو 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 مافی کا تو بڑا مرتبہ اس پر تو بات ہوتی رہے گی